آخری دو گیندوں میں ملتان سلطانسکو میں جیتنے کے لیے دس رنز درکار تھے ہارڈ ہیٹنگ بیٹسمن خوشدل شاہ بیڈنگ کریس پر موجود تھے خوشدل شاہ نے آخری اوور کی پانچوی گیند کو چار رنز کے لیے کھیل دیا اب آخری گیند پر چھ رنز درکار تھے اور خوشدل شاہ کو چکھا لگانے کی ضرورت تھی خوشدل شاہ نے آخری اوور کے آخری گیند پر چوکہ مارا اور یوں لاہور قلندرز کی ٹیم یہ میچ ایک رنز سے جیت گئی لاہور قلندرز اور ملتان سلطانس کے درمیان بی ایس ایل ایٹ کا پہلا میچ نہائید سنسنی خیز رہا ملتان سلطانس کے کپتان محمد رزوان نے ٹوس جیتا اور پہلے فیلڈنگ کرنے کا پیسلہ کیا لاہور قلندرز نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ بیس اوورز میں چھ وکٹوں کے نقصان پر ایک سو پچتر رنز بنائے قلندرز کی طرف سے فخر زمان سب سے کامیاب بلے بات ثابت ہوئے اور انہوں نے بیالیس گیندوں پر چیا سٹھ رنز بنائے ملتان سلطانس کی طرف سے احسان اللہ اور اسامہ میر نے دو دو کلاریوں کو آؤٹ کیا ایک سو چھیتر رنز ٹارگٹ کے تاقب میں ملتان سلطانس نے اپنے مقررہ بیس اوورز میں ایک سو چھ وراتر رنز بنائے اور ان کے چھ کلاری آؤٹ ہوئے ملتان سلطانس کی طرف سے ان کے کپتان محمد رزوان نے پچتر رنز کی شاندار اننس کے لیے انہوں نے پچاس گیندوں کا سامنا کیا محمد رزوان کی اس اننس میں آٹھ چوکے اور ایک چکہ شامل تھا لاہور قلندرز کے کپتان شاہن شاہ آفریدی نے شاندار بولنگ کی اور چار اوورز میں ستائیس رنز دے کر ایک وکٹ حاصل کی اس کے علاوہ حارس روف زمان خان اور حسین تلت نے بھی ایک ایک کلاری کو آؤٹ کیا ملتان سلطانس کے دو اہم بیٹسمن کیرن پولارٹ اور اسامہ میر رن آؤٹ ہو گئے ملتان سلطانس کو آخری دو اوورز میں انتیس رنز کی ضرورت تھی اس موقع پر ملتان سلطانس کے دو ہارڈ ہیڈنگ بیٹسمن دیویڈ ملر اور پولارٹ کریس پر موجود تھے حارس روف نے انیس وی اوورز کے پہلی گیند پر دیویڈ ملر کو یورکر پھینکر بولڈ آؤٹ کر دیا حارس روف کیس اوور میں ملتان سلطان کے بیٹسمن نے چودہ رنز حاصل کی اور یوں آخری اوورز میں ان کو چھ گیندوں پر پندرہ رنز کی ضرورت تھی یہ میچ انتہائی سنسنی خیز تب بنا جب آخری اوور کی دوسری گیند پر کیرن پولارٹ ورن آؤٹ ہو گئے پی ایس ایل ایٹ کا اگلا میچ آج شام سات بجے پشاور ظالمی اور کراچی کنگز کے درمیان کھیلا جائے گا موسیقی